انور مسود صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا قلمی سفر کتنے عرصے پر محیط ہے اور کیسے آپ نے لکھنے کا آغاز کیا تھا آغاز تو اس کا یوں ہوا تھا کہ شروع سے ہی مجھے شیر سے ایک دلچسپی تھی اور میں شاعری کی کتابیں شوق سے پڑھتا تھا پھر میں جب ایفے میں گیا تو میں باقاعدہ شیر کہنے شروع کر دی تو یہ سمجھ لیجئے کہ محیط ہے آپ اندازہ کر لیں کہ سن باون سے پامنمنٹ اومنمنٹ کیا اور اس کے بعد چونون تو چالیس سال کے لگ برد تو ضرور ہو گیا یہ بتائیے گا کہ آپ نے لکھنے کا آغاز سنجیدہ شائری سے کیا تھا یا آپ نے شروع سے ہی مزاہ جو ہے نہیں مزاہ شروع میں نہیں کیا یہ شروع میں میں نے سنجیدہ شیر کہا اور میں یہ بھی آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے مزاہ کے اندر بھی ایک سنجید کی ہے وہ صرف مزاہ نہیں ہے اس کے اندر بات ہے اور صرف مزاہ کو میں کچھ نہیں سمجھتا وہ تو لیتیبہ باتی ہے کوئی بات کرنی چاہیے جس میں ڈپتھ ہو تو یہ میں نے بہت بعد میں جا کے مزاہ یشیر کہنے شروع کیا تو آپ کو ایسا کب محسوس ہوا کہ آپ کا مزاہ کی طرف روشان زیادہ سنجیدگی کی بجائے ہاں یہ ہے کہ ایوب صاحب کا دور آیا تو وہ یہ رویت حلال کا مسئلہ جو میں نے چیڑا تھا تو اس زمانے سے میں نے کہا کہ چاند کو ہاتھ لگائے ہیں اہلِ حمت ان کو یہ دھن ہے کہ اب جانبِ مدلیخ بڑھیں ایک ہم ہیں کہ دکھائی نہ دیا چاند ہمیں ہم اسی سوچ میں ہیں عید پڑھیں یا نہ پڑھیں تو یہاں سے مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر ایک مزاہ کی ہے بات تو پھر یہ سلسلہ چل پڑا اور پھر میں نے پنجابی میں بھی مزاہیہ کہا ہے اردو میں بھی مزاہیہ کہا فارسی میں بھی مزاہیہ کہا اپنی زوجان سے کہا ایک مولوین نے نیک وقت تیری تربت پر یا نہ اس کے ڈکشن میں تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی اہلیہ بولی عبارت سب سے موضوع ہے یہی دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مروں جنہیں فرمائش کی ہے کہ دیکھی تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاتھی ہماری ہے تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاتھی ہماری ہے اب اس لاتھی کی ذر پر جو بھی آئے سو ہمارا ہے مزمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑ ہوگے تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا آپ پارسی کے استاد رہے ہیں لیکن مزاج جو ہے آپ نے زیادہ تر اردو میں تخلیق کیا ہے اس میں تھوڑا بہت پنجابی ٹچ پی ہے اور تھوڑا سا فارسی ٹچ پی ہے تو یہ کس طرح سے آپ ان تینوں چیزوں کو کس طرح سے ساتھ لے کے چلیں وہ تو پھر آدمی کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں یہ میرے تجربات ہیں فارسی میرا تجربہ ہے اردو میرا تجربہ ہے پنجابی میرا تجربہ ہے تو وہ گھل مل گئے ہیں تو وہ تینوں جو ان کا جو ہے نا حصہ ہے اس میں تو مہنس کا انکار نہیں کر سکتا اور وہ ایک عجیب آمیزش بن گئی ہے اور شکر ہے کہ اس کو مقبولیت ملی ہے آپ نے اردو عدب میں میزائی اشاری کو بالکل ایک نیا انداز دیا نیا رنگ دیا جب آپ نے میزائی اشاری شروع کی تھی تب آپ کو ایسا لگتا تھا کہ اس طرح سے ممکن ہو سکے گا نہیں شروع میں میں نہیں جانتا تھا بہت سے باتیں ہوتی ہیں جو پردہ غیب میں ہوتی ہیں اور رفتہ 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 مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا ایک رنگ ہے ایک انفرادی رنگ ہے لٹریچر میں دو باتیں ہونی چاہیئیں بڑی ضروری ایک تو یہ ہے کہ بندے کی انفرادیت ہو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شیر جو ہے وقت کو فتح کر سکے وقت کو تسخیر کر سکے کافی دیر تک زندہ رہیں بنان لینڈے crochetsا تو بنان لیںھا тебя لاؤ کریں۔ لاؤ کریں تو لے جائے لائے جائے corrupted اگر آپ کو سنتے ہیں تو ایک غزل دو غزل تین غزل بس آپ کو لوگ سنتے ہیں بیس منٹ پچیس منٹ بعض اوقات آدھا گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ کیسا آپ خود کیسا محسوس کرتے ہیں بعض اوقات میں نے تیساڑھے تین گھنٹے بھی بڑھا ہے آپ نے تو آدھا گھنٹہ کہا ہے نا میری کیسٹس بنائی گئی ہیں جب کوئی شوق سے سنے تو سنانے کچھ ہی چاہتا ہے اگر کوئی شوق نہ سنے تو میں غزل سنا کر بس کر دیتا تو آج جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں آپ کو اپنا عدوی سفر کیسا لگتا ہے جی متبین ہوں خوش ہوں یہ لوگ ایسے سوالوں پر جو آپ میں عموماً کہتے ہیں کہ جی وہ ابھی وہ منزل نہیں آئی میں یہ نہیں کہتا ہے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اور وہ لوگوں میں دنیا نے اس کو بہت پسند کیا ہے انور مسعود صاحب ایک سوال میں ذہن میں یہ ہے کہ ایک انور مسعود ہم وہ دیکھتے ہیں جو آتے ہیں اور ہم سب کو مسکراتے ہیں میں جانا چاہوں گی کہ انور مسعود اصل میں کس طرح اصلی شخصیت بھی آپ کیس طرح کیا ہے حسنہ حسانہ والی نہیں ایسا نہیں وہی یہ ہے کہ میں نے کہا نا کیہکہ وہ ہے جس کے پیچھے آنسوں کی جھالریں میرا فارسی کا ایک شعر ہے جس وخندی درد برائم چارہ دیگر نمان حسنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا سخت مشکل بود انور درد بنہان دوشتن انور میرے لیے درد چھپانا مشکل ہو گیا تھا میں نے حس کے چھپا رہا انور مسعود صاحب وائس آف امریکہ سے گفتگو کے لیے بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ